اسرائیلی بمباری سے گزہ میں تباہی کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ خفیہ جادکاری کے آدھار پر حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے حماس جنہوں نے اسرائیلیوں کی حتیہ کی ہے لیکن ہر عمر کے عام لوگ بھی بہت بڑی سنکھیا میں مارے جا رہے ہیں اسرائیل پر آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ بھی حماس کی طرح یدھ اپراد کر رہا ہے امریکی ویدیش منتری انٹینی بلنکن نے اسرائیل کے لیے اپنا سمرتھن جتاتے ہوئے پردھان منتری بینیامین نتنیاہو کو اور سین نے مدد دینے کا بھروسہ دلائیا ہے انہوں نے حماس کی طلنا اسلامی سٹیٹ کے ہتیاروں سے کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ان سے کس طرح لڑتا ہے یہ بات مائنے رکھتی ہے تیل عویو کے اس پولیس ٹیشن میں اسرائیلی اپنے پری جنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو حماس کے حملے کے بعد سے لا پتا ہیں یونتھن زائیگن کی ماں گزہ بورڈر پر کیبودز بیری سے لا پتا ہیں ان کے پریوار کا ماننا ہے کہ دس سال پہلے امریکہ نے شانتی کی جس کوٹنیتی کی کوشش کی تھی اگر وہ کامیاب ہوئی ہوتی تو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو یہ پیڑا نہیں جھیلنی پڑتی یونتھن یہاں ڈی این اے سیمپل دینے آئے ہیں حالکہ انہیں امید ہے کہ ان کی ماں زندہ ہیں اور انہیں بندھک بنایا گیا ہے ان کی ماں ویوین سلور فلسطینیوں کے ساتھ شانتی کی پیروی کرنے والے جانے مانے چہروں میں سے ایک رہی ہیں حماس کے حملے سے کچھ دن پہلے تک ان کی بیٹھکوں کا سلسلہ جاری تھا کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی ماں کیا کہتی یہی کی یہ شانتی کے لیے کوشش نہیں کرنے اور جنگ کا یہی نتیجہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم اسرائیلی کہتے رہے ہیں کہ ہم اپنی دھرتی پر رہ رہے ہیں یہ بہت ابھیبوت کرنے والا ہے لیکن چوکانے والا نہیں جنگ کی حالات میں لمبے سمیں تک رہنا سمبھو نہیں ہے ہم لوگ ایک نرسنہار دیکھ رہے ہیں میں سب کو کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے پیار کرتا ہوں میں اپنی ماں کو لکھ رہا ہوں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں انہوں نے لکھا کہ وہ گھر میں گھس چکے ہیں میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی شب نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں انہوں نے لکھا میں تمہیں محسوس کر رہی ہوں اور یہی ان کا آخری میسیج تھا کبودز پچھلے شنیوار کو ہماس کے شروعاتی نشانوں میں سے ایک تھا کیونکہ یہ ایک دم سیما پر ہے انہوں نے اس کار میں لوگوں کو گولی ماری اندر داخل ہوئے اور کئی اسرائیلیوں کی حتیہ کرنے لگے جب تک فوج بیری پہنچی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نرسنگھار کو روکنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی یہاں رہنے والے لوگوں کی لاشیں ابھی تک ملبے سے نکل رہی ہیں زکا نام کا سنگھٹھن اور اس کے وائلنٹیرز دفن کرنے کے لیے یہودیوں کے شو نکال رہے تھے وہ ہمیں اس گھر میں لے گئے جہاں ویوین سیلور رہتی تھی انہوں نے جو دیکھا وہ خوفناک تھا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہerapeutی چیزوں کو یہی شيئے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے кас یہ نہیں ہے یہاں فوج نے ہمیں وہاں زیادہ دیر تک رہنے نہیں دیا جہاں ویوین سلور اپنے پریوار کے ساتھ رہتی تھی کھلے آسمان اور ہوا کی چاہ میں وہ یہاں حماس کے اُبھرنے سے کافی پہلے آ کر بس گئی تھی ہمیں امید ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں جانکاری ملے گی لیکن اس کے سراغ آگ میں جل کر خاک ہو گئے ہیں ویوین اور ان کے پڑوسی کا گھر پوری طرح جلا دیا گیا ہمیں نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں باقی لوگوں کی طرح ان کے پریوار کو بھی اچھی یا بری کسی بھی خبر کا انتظار ہے یہ پوری طرح جل چکا ہے بچے ہوئے لوگوں نے کبودز چھوڑ دیا اور اب اس علاقے میں موجود فوج گزہ میں داخل ہونے کے آدیش کا انتظار کر رہی ہے سینک تیار ہیں جیسا کہ سرکار نے کہا ہے وہ اس بار ہماس کو ختم کر کے دم لیں گے